ہلو اینڈ ویڈیو میں ہوں تسخیر اور بہت ہی دکھ بھری ایک انسیڈنٹ ہوا ہے پاکستان میں لانگ مارچ کے دوران سب کو پتا ہے ابھی تو سب کو پتا چلی گیا ہوگا ویسے بھی ابھی میں جو ویڈیو دیکھنے والا ہوں عمران ریاض خان کی what actually happened during PTI لانگ مارچ who is responsible اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کچھ اور نالچ دیکھنے جاننے کو ملے گی اس کے اندر سے نکلے گی کہ کیا ہوا actually کیا ہوا کس لیے ہوا میرے مائن میں بھی سوال ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو let's start it now بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں اس وقت یہ سب سے بڑی خبر ہے اور سب سے افسوسناک واقعہ ہے عمران خان صاحب کے کنٹینر کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے عمران خان صاحب کو گولی لگی ہے ان کے ساتھیوں کو گولیاں لگی ہیں ایک ان کا ساتھی جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے کارکن ان کی جماعت کا فیصل جعوید خان زخمی ہے احمد چٹھا زخمی ہے دیگر کچھ اور لوگ زخمی ہیں جن لوگوں نے عمران خان صاحب کی ٹانگ زخمی ہوئی ہے کچھ لوگ زیادہ بتا رہے ہیں کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ ایک گولی ان کی ٹانگ پر لگی ہے لیکن وہ ان کو اور بھی چوٹے لگی ہیں یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور تفصیلات کیا ہے اور کس طرح کے خطرات عمران خان صاحب کو موجود تھے یہ چیزیں میں آپ کو اس بی لوگ میں بتا دیتا ہوں عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروا کر رکھی ہوئی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس ویڈیو کے ذریعے سے پوری قوم کو پتا چلے گا کہ وہ کون ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے اگر کچھ ہوا تو آپ نے مجھے انصاف لے کر دینا ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ چار دیواری کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور مجھے مارنے کی مکمل منصوبہ بندی ہو چکی ہے اور یہاں پہ اس کو کوئی اور رنگ دیا جائے گا قتل کے بعد یہ چیزیں میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں پہلے ذرا واقعے کی طرف آجائے جو تفصیلات ہیں اس واقعے کی ایک مقامی ٹی وی چینل کا کیمرمن توصیف جو کنٹینر پہ موجود تھا اس نے جو دیکھا اس کے مطابق جو ان کا بیان ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا انٹریوم کرنے والے تھے اس سے پہلے اچانک فائرنگ ہوئی اور آگے جا کر دیکھا تو لوگ عمران خان کو اٹھا رہے تھے عمران خان صاحب نیچے زمین پر تھے گر چکے تھے لوگ انہیں اٹھا رہے تھے ان کی ٹانگ میں گولی لگی ہوئی تھی یعنی انہوں نے ان کی ٹانگ کو زخمی حالت میں دیکھا انہوں نے بتایا کہ جو لوگ قریب تھے وہ سب خون میں لطپ پڑے ہوئے تھے انہوں نے کنٹینر پر دو گولیوں کے نشانات بھی دیکھے توصیف اکرم نے بتایا کہ پھر وہ لوگ عمران خان صاحب کو اٹھا کر دیچے لے گئے اور بعد میں ان کی نیچے مرم پٹی ہوئی اور پھر انہیں بجائے اس کے کہ ایمبلس کے وہ اپنی گاڑی میں ان کی اپنی گاڑی میں کیونکہ ایمبلس جو ہے وہ بولٹ پروف نہیں ہوتی ایمبلس کے اندر سے گولی کروس کرتی ہے لہذا عمران خان صاحب کے اوپر ایک اسیسیلیشن اٹیپٹ ہو چکی ہے تو انہیں بجائے اس کے ایمبلس میں ڈالا جاتا ان کو ان کی آرمڈ گاڑی کے اندر ڈال کر لاہور شاکت خانم اسمتال کی طرف شفٹ کیا گیا ہے اب ذرا اس کو سمجھیں آپ کے یہ کیا ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے اوپر آثر کے وقت اٹیک ہوتا ہے اور وہ اٹیک ہوتا ہے وزیر آباد کے نزدیک وزیر آباد میں عمران خان صاحب تھوڑی در پہلے آناؤنس کرتے ہیں کہ کچیری چوک میں جا کر میں کچھ بہت اہم آناؤنسمنٹ کرنے والا ہوں میں کچھ انکشافات کروں گا کچیری چوک میں جا کر اس کے بعد ان کے اوپر حملہ ہو جانا عمران خان صاحب کیا انکشافات کرنے جا رہے تھے یہ ایک بڑا سوال موجود رہے گا پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کچیری چوک وزیر آباد جا کر اہم انکشافات کروں گا اور اس کے فورن بعد ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے یہ ایک اسیسینیشن اٹیمٹ تھی بقاعدہ ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں اور دو حملہ آور بتایا جا رہے ہیں جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں یعنی منصوبہ بندی کے تحت یہ کیا گیا ہے حملہ آور کو انتظار صرف اتنا تھا کہ اس کو موقع ملے اور وہ اپنا ہتھیار نکال کر عمران خان صاحب کی طرف فائرنگ کر پائے کیونکہ آس پاس رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایسے میں فائرنگ کرنا ممکن نہیں رہتا ایک حملہ آور کی فوٹیج ملی ہے اس حملہ آور نے آٹومیٹک پسٹل سے فائر کیا ہے جو نوجوان جس کا نام ابتسام تھا اس نے حملہ آور کے اوپر حملہ کیا جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے اور وہ گولی چلا رہا ہے تو اس نے اس کے ہاتھ کے اوپر پچائے کیا اس کی باڈی کو پکڑا جس سے حملہ آور کا نشانہ خراب ہوا پھر کنٹینر بھی بڑھ رہا تھا اس وقت اور گولی بجائے اس کے کہ وہ باڈی پارٹس پہ اوپر کہیں لگتی گولی نیچے کی طرف گئی اور عمران خان صاحب کو اور باقی لوگوں کو گولیاں نیچے لگی ہیں اور زیادہ جو نقصان ہوا ہے فیصل جعوید خان صاحب کو احمد چٹھان صاحب کو اور ایک جو کارکن ہے وہ شہید بھی ہو گئے عمران خان صاحب کے پارٹی کے ہم کارکن ہیں اور کنٹینر کے اوپر لوگ خون میں لطبت تھے جب عمران خان صاحب کو لے جارز دے تب ان کا بھی خون کافی بی رہا تھا اینی شاہدین کے مطابق عمران خان صاحب کو تھوڑی دیر کنٹینر میں نیچے والے اسے میں رکھا گیا اور اس کے بعد گاڑیوں کا بندوبست کیا گیا باہر چاروں طرف گھیرہ ڈالا گیا لوگ بلکل نہیں بھاگے لوگ فوراں واپس آئے فائرنگ سے لوگ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوئے اور پھر فوراں اپنے لیڈر کے پاس واپس آئے لوگوں بھی بڑی کمیٹمنٹ تھی ابتسام نامی لڑکے سے جب پوچھا گیا کہ جب گولی چل رہی تھی تو تم نے اس نے کہا جی میں نے اس کو جھپٹ لیا تھا اور انہوں نے کہا گولیاں لوگوں کو لگ رہی تھی انہوں نے کہا جی لگ رہی تھی اور نیچے بھی ایک بندے کو گولی لگی ہے اور اس سے پوچھا گیا کہ گولی تجھے بھی لگ سکتی لگتی تو پھر لگ جاتی لگتی تو پھر لگ جاتی یہ ایک عام کارکن ہے پاکستان طریقہ انصاف کا جو سوچ رہا ہے وہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ برگر پارٹی ہے یہ کچھ نہیں کر سکتی وہ جو لوگ سوچ رہے تھے کہ ان کو جب مرضی دباؤ جب مرضی مارو یہ ان کے لیے ایک نصیحت ہے کہ ایک عام کارکن نے جپھا ڈال کر اپنے لیڈر کی جان بچانے کی کوشش کی ہے عمران خان صاحب کے اوپر یاد رکھیے گا یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے وہ بچایا اس نے میں خود یہ بات کر رہا تھا کہ عمران خان ایک ریڈ لائن ہے وہ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے اور اس کو اس وقت کسی بھی قسم کی اگر تجربے کی اپنے کوشش کی تو پاکستان کی ریڈ لائن کراس ہو جائے گی تو یہ ہو چکا ہے عمران خان صاحب کے اوپر جان لے وہا حملہ تھا ان کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے آنے والا پاؤں میں گولی نہیں مارنا چاہتا تھا یہ جو حملہ آور آیا ہے اس نے پوری کوشش کی ہے جان سے مار دینے کی ان دو حملہ آور مبینہ طور پر بتایا جا رہے ہیں دونوں کی کوشش تھی کہ قتل کر دیا جائے لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کوئی نہیں مار سکتا تو اب یہ فائرنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں کچھ لوگ اسپتالوں میں موجود ہیں ایک شہادت ابھی تک کی ریپتابی ریپورٹ ہو رہی ہے عمران خان صاحب جب کنٹینر سے باہر اپنی گاڑی میں جا رہے تھے تو وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر سامنے آئے ستر سال کا آدمی ہے گولی لگی ہوئی ہے زخمی ہے پھر بھی ہاتھ اٹھا کر مکہ بنا کر اپنے لوگوں کو بک اپ کر رہا ہے اس کے باوجود وہ ہارا ہوا نہیں ہے اس نے ہمت نہیں ہاری اس کا حوصلہ ٹوٹا ہوا نہیں تھا اس کے چہرے کے اوپر درد کا کرپ نظر آ رہا تھا اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے اس کے باوجود اس نے مسکرانے کی کوشش کی یہ ہمت یہ جرت یہ ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو نہیں ملتی یہاں لوگوں کے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور وہاں دیکھیں آپ کے عمران خان گولی لگی ہے اور اپنے کنٹینر کے دروازے پر کھڑا ہو کر مکہ لہرہا کر اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ہمارا حوصلہ اور ہمارا جذبہ قائم ہے عمران خان صاحب نے کہا اس کے بعد کہ ہمارے حوصلے بلند ہیں اور ان چیزوں سے ہمیں دھمکایا نہیں جا سکتا ان کی پارٹی کے لوگ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں اب آ جائے کہ عمران خان صاحب پہ حملہ کس نے کیا یہ ہے سب سے بڑا سوال میری نظر میں ریجیم چینج آپریشن کے پیچھے جو لوگ ہیں وہی لوگ عمران خان پہ حملے کے پیچھے ہیں وہی بیرونی اور اندرونی اناثر عمران خان کو الیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ شخص زندہ رہے وہ نہیں چاہتے کہ یہ شخص دوبارہ اس عوام کے اوپر حکمران بن کر آئے وہ نہیں چاہتے کہ ان کو حساب دینا پڑے ریجیم چینج آپریشن کا بھی اور ان کو حساب دینا پڑے این آر او ٹو کا بھی اور جو قوم کا وقت سایا کیا ہے جو قوم کو تباہ برباد کیا ہے ان تمام چینوں کا انہیں حساب دینا پڑے وہ اس بات سے خوف زدہ ہے اور خوف زدہ ہو کر اب حملہ کرنے پر اتر آئے ہیں عمران خان صاحب نے کم سے کم پچاس مرتبہ اس قوم کو بتایا ہے کم سے کم پچاس مرتبہ کہ بند کمرے کے اندر لوگوں نے مجھے قتل کردے کی سادش کر لیے اور جب مجھے مارا جائے گا تو پھر میرے قتل کو کوئی اور رنگ دیا جائے گا یہ عمران خان صاحب نے بہت کلیر لی کہا تھا کہ جب مجھے مارا جائے گا تو میرے قتل کو کوئی اور رنگ دیا جائے گا اور اب اس قتل کو کوئی اور رنگ دینے کے لیے جو پنجاب پولیس ہے اس کے اوپر شدید دباؤ ہے ایجنسیاں متحرک ہو چکی ہیں اور پنجاب پولیس کے اوپر اس وقت شدید دباؤ ہے کہ اس قتل کو کیا رنگ دینا ہے یاد رکھئے عمران خان کے قاتل کا ہاتھ تو کوئی اور ہے وہ جو بندہ پگڑا گیا وہ تو کوئی اور ہے لیکن اس قتل کے پیچھے جو اصل ہاتھ ہے وہ وہی ہے جو رجیم چینج آپریشن کر رہے تھے وہ وہی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمپورٹڈ ٹولا پاکستان کے اوپر مسلط رہے عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے وہ اپنا مواقف خود دیں گے وہ خود بتائیں گے لیکن میں آپ کو اپنا انیلیسز دے رہا ہوں رانہ صلی اللہ نے تھوڑے دن پہلے عمران خان صاحب کو کچلنے کی بات کی ہے انہوں نے سر کچلنے کی بات کی ہے رانہ صلی اللہ نے ایک قتل کی دھمکی دی ہے تھوڑے دن پہلے مریم نواز نے عمران خان کا وقت ختم ہو گیا یہ اناؤنس کیا ہے دو دن پہلے بہت سارے لوگ عمران خان کو مارنے کی دھمکی دے چکے ہیں عمران خان کو نشانے عبرت بنانے کی دھمکی دے چکے ہیں فضل رحمان صاحب ایسی باتیں کر چکے ہیں باقی جماعتیں ایسی باتیں کر چکی ہیں تو اب عمران خان صاحب کے اوپر یہ حملہ جو ہے یہ لوگ برداشت نہیں کریں گے میری انفرمیشن کے مطابق اب تک پاکستان بھر میں احتجاج شروع ہو چکا ہے مختلف علاقوں میں لوگ باہر آ رہے ہیں لوگ احتجاج کر رہے ہیں لوگ سراپا احتجاج ہیں کہ ان کے ہر دل عزیز لیڈر کے اوپر گولی چلائی گئی ہے اور وہاں پہ ایک شخص شہید بھی ہوا ہے یاد رکھیے کہ عمران خان صاحب کو زخمی کرنے کے لیے گولی نہیں چلائی گئی یہ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے وہاں پہ جو لوگ موجود تھے جو کارکن ابتصام موجود تھا انہوں نے جھپٹ کر عمران خان صاحب کی جان بچائی حملہ آور جان سے مارنے کے لیے آیا تھا بہت بڑا کام کیا بھائی اس کو کس نے بھیجا تھا کس نے تیار کیا تھا یہ سوالات ان کے ہمیں جواب چاہیے ایک اور چیز ڈی جی آئی ایس آئی نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان دونوں نے بیٹھ کر تھوڑ دن پہلے کلیم کیا کہ عرشت شریف کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا یہ دیکھو خطرہ پاکستان کا جو سب سے زیادہ سیکیورٹی میں گھومنے والا لیڈر ہے اس وقت پنجاب کی پولیس بھی ساتھ ہے اسکیورٹی ایجنسیز بھی ساتھ ہیں اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے ڈی جی آئی ایس آئی اپنا کلیم واپس لیجئے ڈی جی آئی ایس پی آر آپ بھی اپنا کلیم واپس لیجئے اس ملک میں کوئی محفوظ نہیں ہے ہم صد بنا کر اس ملک میں رکے ہوئے ہیں ہم اپنی انا کی خاطر اس ملک میں رکے ہوئے ہیں ہم اس ملک کی خاطر اس ملک میں رکے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے اور ایسی خرافات سے پاک کریں گے جو اس ملک کو تباہ اور برباد کر رہی ہیں گزشتہ ستر سال سے ہم وہ مٹھی کھلوائیں گے مارو سب کو گولیاں کسی کو زندہ مت چھوڑو کیونکہ اگر ہم زندہ بچیں گے تو ہم اس ملک کو بدلیں گے اور اس طرح کا بنائیں گے جہاں پہ دوبارہ مٹھی بند کرنے پاکستان کا دم گھوٹنے پاکستانیوں کو جو ہے ان کا استحصال کرنے اس کی گنجائش پھر ہم نہیں چھوڑیں گے اس ملک کے اندر تو بار بار حملہ کیا جا رہا ہے میں ڈی جی آئی ایس ای اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تو کہہتے ہیں عرشت شریف کو کوئی خطرہ نہیں تھا پاکستان میں عمران خان کو بھی کوئی خطرہ نہیں پاکستان میں اس پہ چل گئی گولیاں چل گئی اس پہ گولیاں یہ تو اللہ تعالی نے اس کی جان بچائی ہے ورنہ آج تو اس کی جان چلی جاتی تو اب ڈی جی آئی ایس ای کا کام ہے کہ وہ ایک پریس کانفرنس اور کریں اور ہمیں بتائیں کہ گولیاں چلائی کس نے اس کے پیچھے کون تھا اس کے پیچھے کون تھا اور اصل سہولتکار کون ہے جس نے یہ کیا ہے لیاقت علی خان کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے بینظیر بھٹو کے قدل کا آج تک کوئی پتا نہیں چلا ظلفکار علی فٹو کو فانسی ہوئی آج تک کچھ نہیں ہو سکا قائد اعظم محمد علی جناہ کے ساتھ اس ملک میں کیا ہوا عرشت شریف کے قاتل کیا کبھی پکڑے جائیں گے وہ وہاں پہ پولیس والے جن کو آپ نے بھیجا ہوا ہے انکوائری کے لیے وہ وہاں ان سے میڈلز لے رہے ہیں کس سے لے رہے ہیں کینیا کی پولیس سے اور بھئی کینیا کی جس پولیس نے ہمارے بھائی کو مارا تم جا کر ان سے انکوائری کرنے کی بجائے ان سے میڈل لے رہے ہو ان سے وہاں پہ توفے وصول کر رہے ہو فٹے مود تمہاری انکوائری کے اوپر بشرم ہو وہاں پہ جا گے اور ظلیل کروا رہے ہو پاکستان کو اور بھئی انصاف نہیں دے سکتے تو تکلیف تو نہ دو نا بشرمی کی بھی ایک حد ہوتی ہے یہ انکوائری ٹیم بنائی ہے یہ تحقیقاتی کمیشن بنایا ہے شباہ شریف نے اپنے پاس رکھو اپنا کمیشن ہم خود انصاف لیں گے چھین کر لیں گے اور آپ کو محسوس کروا کر لیں گے کہ ہم کیسے لیتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر ہونے والا یہ واقعہ جو ہے یہ اتنی جلدی گرد نہیں بیٹھے گی یاد رکھیے گا جنہوں نے یہ کہا تھا نا کہ عمران خان کا وقت ختم اب ان کا وقت ختم ان کے سہولتکاروں کا وقت ختم ان کو لانے والوں کا وقت ختم ریجیم چینج آپریشن کرنے والوں کا بھی وقت ختم اتنا ہی کہنا تھا ہم جائے شکریہ عمران ریاض خان تھوڑے سے گرجتے ہوئے لاسٹ میں ہم نے انہیں دیکھا گرج نہ بنتا بھی ہے بھائی کیونکہ یہ بھی اسی لسٹ میں آتے ہیں جس لسٹ توالو پر اٹیک ہوا ہے حملہ ہوا ہے سو بہت ہی ایموشنل بھی ہو گئے تھے لاسٹ میں کہتے کہتے ہی ساری چیزیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ بھی اس لسٹ میں ہیں کہیں نہ کہیں جہاں آج عمران خان کھڑے ہوئے ہیں جہاں بہت سارے لوگ گزر گئے جن کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا مطلب جن کے جانے کے بعد کچھ نہیں ہوا عرشد کے بعد شاید ابھی بھی وہی سوال منہ ہوا ہے یہ کئی سالوں سے سوال چلتا آ رہا ہے جیسے جن جن کے انہوں نے نام لیے وہاں سے جو بھی ہوا ہے بہت خطرناک ہوا ہے بہت ہی برا ہوا ہے بہت ہی دردناک ہوا ہے عمران خان کو لگی ہے گولی پھر بھی وہ نکل کر آئی وہ حمد کی بات دیکھی آپ نکل کر انہوں نے لوگوں کو حمد دی کہ میں ہوں ابھی اور میرے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کو حمد دی مطلب ایسے کر کے باہر جا کر تو وہ یار کیا بند آئے وہ اتنے کے بعد بھی نکل کر آئے انہوں نے ویڈیو اپنی بنواہ رکھئے انہوں نے پہلے بول رکھائے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے میرے ساتھ اور یہ یہ سین بنے گا اور جو بھی بندے نے ان کو روکنے کی کوشش کی وہ بندہ کمال تھا ہمد والا تھا اس نے بھی جواب دیا ہے بھائی کہ جو ہوتا تو ہوتا مجھے لگتی تو لگتی تو یہ جذبہ پیدا ہوا ہے عمران خان کی وجہ سے عمران خان کے ہونے سے پیدا ہوا ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا یہ آخری حد ہے یہاں پر کھیل ختم بھی ہو سکتا تھا جو ابھی برقرار ہے چیزیں اوپر والے کے کرم سے تو وہ چیزیں ابھی ختم بھی ہو سکتی تھی اور سارے لوگ ادھر ادھر سے دوسرے دیشوں سے بہت ساری جگہوں سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کوئی اپنا کچھ کر رہا ہے پولٹیکل پارٹی ہے نام ہے اس کا اس کو مروا کیسے سکتے ہیں تے ہو تم کیسے مروا سکتے ہو کیوں مروا ہوگے اس کا مقابلہ کرو ڈٹو تم اس لائق بنو کہ اس سے جیس سکو تو یہ تو چلتا ہے بھائی یہ غلط ہے تو کوئی بھی گنڈری سے پوچھ لو وہ یہی کہے گا غلط تو غلط ہے ایسا نہیں چلے گا باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتاؤ کیا کہتے ہو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیا